اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ساتھ سے آچھ اور میں ہوں صدرہ امیر ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا مثال تو یہ بھی ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں اس کے لئے چین جانا پڑے لیکن بھارت نے اس مثال کو یوں لیا کہ سبق حاصل کرو چاہے اس کے لئے تمہیں چین جانا پڑے اور واپسی پہ عقل بھی لیتے آنا وہ بھی موقع میں کیا ہے نا کہ آج کل مثالی بھارت کی مثالی فوج کا ذکر بغیر کسی مثال کے ہو ہی نہیں سکتا ناظرین جو عطیہ چار کلچین نے ابلا ناری معاف کیجئے گا ابلا انڈین آرمی پہ کر دیا ہے اس کے بعد بھارت بھر میں علامتی مظاہروں کا آغاز ہو چکا ہے چینی صدر کے خلاف نارے بازی کے ساتھ ساتھ لاتوں مکوں گھونسوں کا جواب دیا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا پر بھی خوب مرمت کی جا رہی ہے میرا مطلب ہے مذہمت کی جا رہی ہے مرمت تو وہ تھی جو چین نے کی بھارتی فوج کی لیکن بھارتی میڈیا سے تو سچ ابھی بھی نہیں نکلے گا پھر سنا ہے مودی جی نے کل جماعتی اجلاس بلالیا ہے حالانکہ بلانا تو بولی ووڈ کا اجلاس چاہیے تھا اور جنرل بخشی کی بجائے کرن جوہر سے مشابرت کرنی چاہیے تھی کیونکہ بھارت تو بولی ووڈ میں ہی مہان ہوتا ہے اور حقیقت میں چینیوں سے جوتے کھانے پڑتے ہیں اگر حقیقت دیکھی جائے تو چین دفاعی اعتبار سے انڈیا سے بہت زیادہ مضبوط ہے ہندوستان کا دفاعی بجٹ 12 ارب پاؤنڈ ہے اور چین کا 187 ارب پاؤنڈ یقینا کوئی موازنہ نہیں ہوتا مودی جی نہ صرف خود کو تاریخ میں کلم کے طور پر لکھوائے رہے ہیں بلکہ بھارت کو بھی دنیا میں رسوہ کروانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رہے ہیں جو ظلم آپ نے نہتے کشمیریوں کے ساتھ کیا اس کی آہ آپ کی بربادی بن کر آپ کے سامنے کھڑی ہے ناکامیوں کا تذکرہ اگر یہاں پر کریں تو اپنی حکومت کی بھی کچھ بات کر لیتی ہیں جہاں ایک بار پھر وہ اتحادیوں کے ساتھ کیے گئے وعدے وفا نہ کر سکی اور خان سرکار کو اختر منگل نے بائی بائی کر دیا جنہیں چند سیٹوں کی سرکار کہا جاتا تھا مزید چار سیٹوں کی کمی کے بعد اب ان کی پوزیشن کیا ہوگی خان منگل صاحب کے پاس جائیں گے انہیں منائیں گے یا اپوزیشن موقع دیکھ کر چوکہ لگائے گی بجٹ پاس کرنے کے لیے بھی کیا حکومت کسی مشکل میں پڑ جائے گی پروگرام میں بات کریں گے انہی معاملات پر لیکن پہلے ٹاپ سٹوریز دیکھئے کرونا سے نمٹی تبدیلی سرکار کو بڑا جھٹکا وعدہ وفا نہ کرنے کا الزام اختر منگل نے حکومت کو بائی بائی کہہ دیا چار سیٹوں کی کمی کے بعد حکومت کون سا بتا کھیلے گی خان صاحب اختر منگل کو منائیں گے یا اوپوزیشن سنہری موقع دیکھ کر چھکا لگائے گی سوال اٹھنے لگے ہیں تو ناظرین گھس کر ماریں گے یہ بھارتی فلموں کا مشہور ترین ڈائلوگ ہے لیکن کہانی کچھ اُلٹ ہے تاریخ گواہ ہے کہ بھائے کے بھارتی فوج نے جب بھی کہیں گھسنے کی کوشش کی تو ہمیشہ مار ہی کھانی پڑی ہے آس پڑوس کے ہر ملک نے بھارتی فوجیوں پر خوب ہاتھ ساف کیے ہیں پاکستان ہو یا چین زلط اور اسوائی بھارت کا مقدر رہی ہے اندرونی حالت تو پہلے ہی قابل رحم تھی اب باہر بھی بھارتی فوجیوں کے لیے زمین تنگ ہو چکی ہے اپنے دفاع پر سالانہ 71 ارب ڈالرز خرج کرنے والے بھارت کو چین سے پنگا مہنگا پڑ گیا چین اور بھارت کے ماں بین تقریباً دیڑھ ماہ سے سرحدی جھڑپیں جاری ہیں دونوں جانب سے آلہ سطح پر فوجی رابطوں کے باوجود کشیدگی میں کمی نہیں آسکی ہے بھارت طویل عرصے سے چینی سرحد کے قریب غیر قانونی طور پر شہرہ تعمیر کرنے کی کوششوں میں ہے جس کے سبب سرحدی جھڑپوں کا ناختم ہونے والا ایک سلسلہ جاری ہے پیر کی رات وادیہ گلوان میں چینی فوجیوں نے بنا کسی اسلحے کے محض لاتوں اور گھونسوں کے بے در ایک استعمال سے ایک کرنل سمیت بیس بھارتی فوجی جہنم واصل کر دیئے اور باقیوں کا بھرکس نکال ڈالا پینتالیس بھارتی فوجی لاپتہ ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یا تو وہ سب مارے گئے ہیں یا گرفتار کر دیا گئے ہیں میدان جنگ میں دنگل بنا تو چینی فوج نے اپنی فلم انڈسٹری کی لاج رکھی مگر بھارتی فوجیوں نے بولی ووڈ کو بری طرح رسوا کر ڈالا چینی فوج نے وہی ایکشن دکھایا مارشل آرٹس کا جلوہ جو ان کے اداکار فلموں میں دکھاتے ہیں مگر دھائی کلو کے ہاتھ کی بھنکیاں مارنے والے بھارتی بہت ہلکے نکلے فوج کو مار پڑی تو نندر موڈی بھی تنقیدی نشتر پر چل پڑے اور سیاسی میدان الیکٹرانک اور سوشل میڈیا ہر جگہ شدید سبکی کا سامنا رہا گلوان ویلی لڈاک وارڈر اور اس کے ساتھ ساتھ ہیشٹیک فرنڈز بنتے جا رہے ہیں راہل غادی نے ٹویٹ کیا کہ وزیراعظم خاموش کیوں ہیں وہ کہاں چھپا بیٹھا ہے کنٹرول لائن پر پاکستان سے محاضر آئی لائن اف ایکچول کنٹرول پر چین سے لڑائی نپال سے کشیدگی اور افغان مذاکرات میں سے بے دخلی بھارت کے جنگی جنون نے اسے برباد کر ڈالا ہے درندر مودی کو خطے میں تنہائی لڈاک پر پسپائی اور بیرل قوامی محاض پر جگہ سائی کا سامنا ہے تو یہ جو دعوے تھے اس کے بعد کیا ہوا وہ کل آپ نے دیکھا گلاب مصطفی صاحب مجھر جائن کر چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ خالد عصیم صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں گلاب مصطفی صاحب یہ ایک ویپن فری زون تھا جہاں پر بیس فوجیوں کی ہلاکت کتنا اہم اور مانی خیز واقع ہے یہ بھارت کے بارے میں ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی اگر ہمارے بدعاظم کوشش نہ کرتے تو یہ بھارت تو اس کا تو وجود بھی نہ ہوتا یہ تو غیر فطری ریاست ہے اس کا کتنا مقدر ہے اور یہ جن کو بھی خواب چڑھا رہا تھا کہ یہ شاید پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے چلک لیتے سنتالی سے لے کر آج تک جتی توسیر پسندی بھارت نے جتی توسیر کی ہے شاید ہی کسی ملک نے کی ہو تو اب کسی کسی سٹیج پہ آ کر تو ان کا بھرم ٹھوٹنا تھا کھلنا تھا سارے دنیا اب وہ سامنے آ گئے ہیں اب بھارت کو ہر طرف سے نیبال سے بنگلہ دیش سے لے کے نیبال سے اسام سے سکن سے ہر جگہ تو ان کے ساتھ انہیں شارت نے کی ہوئی ہر ایک کو تنگ کیا ہر جگہ انہوں نے خیال لیا کہ انہیں کی بات مانی جائے اب وہ کسا تک چلے گا یہ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھارت کے بڑا صحیح سبق ہے کہ اب بھی وہ باز آ جائے اور کشمیریوں کو ان کا حق خدرادیت دے دیں ورنہ اگر کشنا ہوا تو بھارت کا ٹوٹا تو مقدر ہے کشمیری کیونکہ وہ خود اپنے آپ کے پیوانیاں دیکھ کر یہاں تک لے آئے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ تو آزاد ہیں اب بھارت کو کشمیر سے آزادی چاہیے اور بھارت کو ان سے بھیک لے کے اپنے آپ کو فارق قرائے تو بچ سکتا ہے ورنہ بھارت ٹوٹے گا اور اس طرح سے ٹوٹا شکار ہوگا کسی کو اس کی سمجھ بھی نہیں آئے گی جہاں تک چین اور پاکستان کا اور باکروں کا تعلق ہے دیکھیں چین کا اٹرسٹ ہے یہ بھارت نے جس دن یہ سڑک کمپلیٹ کی تھی دول دیکھولڈی کو لے اس لے کر یہ تقیباً دو سو کشک کلومیٹر کی شڑک ہے یہ اس کے بعد سے ہی بھارت نے بھارت جائے گست کیا اس کے بعد ان کا خیال یہ تھا کہ یہاں سے نیکس ٹیپ پہ ہم یہ کہ پاس کو بلوک کرنے کوئش کریں گے اس کے لئے تیاری بھی کر رہے تھے تو چین پہ اس طرح خاموش تو نہیں تھا کیونکہ چین کے جو ان کے صدر ہیں انہوں نے بقاعدہ بڑے واسع طور پر حکم دیا تھا اپنے فوش کو یہ جو ان کی ڈیویلمنٹل انٹرسٹ ہیں اس کو پوٹیٹ کرنا بھی ان کے ذمہ داری ہے بلکل اور مصطفیل میں یہ بھارت کے لئے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے غلام مصطفی صاحب اس پر بھی میں آپ سے بات کروں گی لیکن خالد عظیم صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ تاریخ میں ایسی کوئی فوجی لڑائی دیکھیا یہ اپنی نوعیت کی کتنی منفرد دھلائی ہے آئی میں لڑائی ہے یہ بتائیے گا دیکھیں جی زمانہ قدیم میں تو شاید جب ایسے مولک اتحاد موجود ہوئے تھے اس وقت تو شاید اس قسم کی کوئی جڑپیں ہوتی ہوں اور لاتوں مکوں کے استعمال استعمال سے محالف کو زیر کیا جاتا ہو یا ان کو حلاف کیا جاتا ہو لیکن یہ جو جدید دور ہے اس میں یہ واقعی حیرت انگیز چیز ہے اور یہ ایک ایسا ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے جس کی جو کہ خود بھارت کے جانت سے بیان کیا گیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ ڈنڈوں سے اور پتھروں سے اور لاتوں مکوں سے ہمارے خوجی ان کو مارا گیا اور پہلے ان کی بات کی گئی پھر اعتراف کر دیا گیا کہ بیس خوجی ان کے مارے جا چکے بسیکلی بھارت جو ہے وہ عادی ہے خفیہ واردات کرنے کا اور یہی اس نے طریقہ یہاں پہ اپنایا نداف میں پہلے اس نے پانچ اگست کو جو امنمنٹ کی جیسے پاکستان اس کے آئین کو تسلیم ہی نہیں کرتا اس کے آرٹیکل 370 کو تسلیم نہیں کرتا لیکن اس کے بھی جو دیا ہوا پروسیجر ہے اس کو ہائیلیٹ کرتے ہوئے اس نے جس انداز میں جو ہے وہ سپیشل سٹیٹرز کیا اور اس کے ساتھ ساتھ لطاق اس کے یونین کا حصہ قرار دے دیا یعنی مرکز کا حصہ قرار دے دیا اب اس کے بعد سے چائنہ تانشستہ چین کے حوالے سے ہمیں یہ بات سمجھ دیں ان کی ضرورت ہے کہ چین جو ہے وہ اس کی ساری توجہ اپنی اقتصادی ترقی کی طرف ہے وہ سارے کا سارا معاشی فیلڈ میں جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اگریسیولی آگے بڑھ رہا ہے اور اس کا کوئی کسی جگہ پہ بھی اس کو آوائیڈ کر رہا ہے کہ کہیں پہ اس کو کوئی اسکری تنازے میں اولجنا پڑے لیکن بھارت نے اس کو مجبور کیا اور شاید بھارت یہ سمجھتا تھا کہ چینہ خاموش رہے گا اور وہ ایسی سنگلاخ زمین ہے پہنٹ سہی جو چائنہ اور اس کے معاملے جس کو کہتے ہیں وہاں پہ اس نے خفیہ واردات کرنے کی کوشش کی یہ بالکل یہ درست کہا جا رہا ہے کہ اصل اس کا جو حضف ہے وہ برکستان کا علاقہ ہے جس کے اوپر وہ انکروچ کرنا چاہتا ہے پہلے کارڈو دراس روڈ تنظریہ اسے وہ وہاں پہ انکروچ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ زیادہ سنگلاخ ٹیرین ہے وہاں جانا اس کے لئے ممکن نہیں اب بھارت کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ وہ مکمل طور پہ وہ جو جنگی جنون ہے وہ ایک تو سر چڑھ گیا بور رہا ہے دوسرا انٹرنل ہی اس کو جو پرابلمز ہیں وہ اس کے نتیجے میں اس کو یہ آسان طریقہ نظر آتا ہے کہ وہ کبھی کسی طرف نکل جائے کبھی کسی طرف نکل جائے ریسنٹلی جو نیپال کی حدود کے اندر اس نے سڑک تعمیر تعمیر کرنے کی کوشش کی اور یہ کام کہ جی اس سے ہم زیارتیں جو ہے وہاں پر لوگوں کے جانا آسان بلائیں کہ بھئی لوگوں کے گھروں میں جا کے تو آپ ایسی سوہتے پیدا کرنے کی کوشش نہیں بلکہ خاندرزوی صاحب آپ کی آواز یہاں پر ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے برگیڈ حریس نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں حریس نواز صاحب یہ بتائیے گا کہ بھارت کا بیق وگ چین نیپال اور پھر پاکستان تینوں ہمسائیہ ممالک کے ساتھ اس طرح سے ٹکر لینا دراصل بھارت حاصل کیا کرنا چاہتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ انڈیا اس وقت جنونی جنون میں جیسے بات کی جا رہی ہے وہ شامل ہے اور یہ ایک اندہ ہندو انتہا پسند جو یہ ننیندرہ موڈی ہے اور اس کا جو چار کا ٹول ہے امیر شاہ راجنات سنگھ حجید ڈیوال یہ ملک انڈیا کو دفاعی کے دہانے ملے جا رہے ہیں امریکہ نے کہیں ان کو تھوڑا سا انہوں نے اس کو پروکسی کے طور پر یوز بھی کیا ہے اور اس کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ اپنے ملک کو کتنی آگ میں دکیل رہا ہے جس طریقے سے اس نے سی سیمیٹی کو ریووک کیا اس کے بعد تھرڑی فائف ایک کو کیا جس میں مقبودہ کشمید اور لڈاک دونوں اس نے اپنی یونین میں شامل کر لی کشمید پہ پاکستان کا کلیم ہے لڈاک میں آپ کو پتہ کہ شاہی نہ کوئی ہے تو اس نے دونوں طرف سے جا کے شو یہ کیا کہ یہ بہت بڑی کامیابی کرے گا اور اپنا بلڈ اپ کرنا شروع کر دیا دولت بیگ ان کا وہاں پر کیمپ ہے جہاں پر اس نے بہت زیادہ بلڈ اپ کیا اور روڈ بھی بنا لی دربوک شاک اور اس کے بعد یہ دولت بیگ اب ایشو یہ ہے کہ اس وقت یہ اتنی بری طرح پس گیا ہے اور یہ اپنے ابھی ایک لفظ بول نہیں رہا جب یہ باتیں کرتا تھا کہ جی میں گھس کے ماروں گا اب چائنہ نے ان کو گھس کے مارا رہا تو اس کی کیوں بات نہیں نکل رہی کیوں ایک بلے چوہے کی طرح بل میں گھس کے بیٹھا ہے اور اپنی قوم کو ان کانفیڈنٹ نہیں لے رہا اور لوگ سب باتیں کر رہے ہیں کوئی لیڈرز ان کو لے رہے ہیں کہ جی کدر غائب ہو گیا ایشو یہ ہے کہ یہ نہائی دی انتہاد کی پستی میں گرا ہوا ہے اس کا ذہن پستی میں گزا ہوئے اور جبکی جون ایسا ہے کہ چین کی خود مختاری کو چیلنج کرنے کے چکر میں بھارت نے جو رہی صحیح بچی کچی سیلف رسپیکٹ تھی وہ بھی گوادی اس واقعے کے بعد ایپسلوٹلی اور اتنی گوادی ہے کہ یہ جس طرح جرمنی کو ہٹلر نے تباہ کیا تھا اسی طریقے سے اسی کی سوچ کے ساتھ یہ اب انڈیا کو تباہ کر رہے اور اب اتنی بری طرح پھز گیا کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کدھر جائے اور اسی لیے ہم اپریہنڈ یہی کرتے ہیں کہ اپنی عوام کو ٹینشن ڈیورٹ کرنے کے لیے عوام کو چائنہ میں مار پڑی ہے جس بری طریقے سے پڑی ہے اور میرے خیال میں یہ دنیا میں ایک مثال قائم ہو گئی ہے کہ ایک گولی چلائے بغیر ایک کرنل اور بیس جوان پوری طرح گھونسوں لالاتوں اور پتروں سے مار دیے جائیں تو ان کے پاس کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج انٹرینڈ ہے انپروفیشنل ہے اور پھر پاکستان کی بات کرتے ہیں ساتھ آکے پاکستان کی فوج تو بیٹل ہارڈنڈ ہے چالیس سال سے لڑائی کر رہی ہے سنگل ایڈی کیلئے جو ہمارے پرائیم منسٹر نے بھی بات کی تھی کہ جی کھو سکتے ہیں انڈیا کوئی فلیگ آپریشن کریں تو وہاں انہوں نے وان کیا کہ دیکھیں ہم نے پہلے بھی ابھی رہندن کو چھوڑ دیا آپ کے دو جہاز مار کے گرائے آپ کو ہم نے بتا دی کہ ہمارے میں کیا طاقت ہے ہماری کتنی ٹرین ایر مسلح فاج ہماری ٹرین ہے اس لیے اب ہمارے امن کے پیغام کو آپ ہماری کمزوری مت تمجھیں اگر ابھی کبھی بھی ہمارے طرف دیکھا تو ہم مو توڑ جواب دیں گے اور ستائیس فروری سے زیادہ سبق دیں گے now it is up to the world to see کے دو نیوکلر پاول بلکہ تین نیوکلر پاول چائنا پاکستان اور انڈیا جس جانب آپ اشارہ کرے ہیں غلاب مصطفی صاحب آپ بھی ابھی اسی حوالے سے بات کر رہے تھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو چین اور انڈیا کی افواج کا ٹکراؤ ہے اور اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہو سکتی ہے وہ کتنی سنگین ہو سکتی ہے حاصل کر انڈیا کے لیے میں اس بات کو مجھے پورا یقین ہے کہ انڈیا نے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا ہے اور یہ اس کا آغاز ہے انشاءاللہ اور اس نے اپنے سائیس سے بہت بڑا اقدام اٹھایا تھا جس کا وہ اس کو بغتنا پڑے گا چین کے ساتھ اس کی جنگ نہیں ہو سکتی لڑ نہیں سکتا چین کے ساتھ اس کی وہ جواہتیں جنگ دیں گے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہمیشہ سے دنیا کو تو یہ بتاتا رہا ہے کہ ہمیشہ سے خطرہ ہے لیکن اس کی نوے فیصد سے زیادہ جو فواج ہیں وہ پاکستان کے خلاف ہے ائر فورس ہو یعنی ان کی لینڈ فورسز ہو ان کے آرمنڈ کور ہو سار اب کچھ انہوں نے سب ہتھیار ہو ٹرینے میں سب پاکستان کے خلاف ہے وہ کورٹ سارڈ ڈاکٹرین ہو پاکستان کے خلاف ہے ان کے پاس جو چین کے خلاف لڑنے کے پر جو سٹرنٹ ہے وہ لیمیٹڈ ہے اور وہ سٹرنٹ اس وقت کابو میں آئی ہوئی ہے کیونکہ ان کو کشمیروں نے لوگ ڈاون کیا ہویا ہے کشمیر میں کافی ساری فوجیں انڈیا کی تو انڈیا کو یاد وہ کشمیر سے نکلے گا کشمیر سے نکلے گا تو کشمیر ہی نہیں چھوڑیں گے اس کو اور باقی جگہ سے فوج ہٹائے گا تو چینیز یا وہاں سے پکڑ جائیں گے اسٹر فرنڈ میں اس کو تو بھارت اب پوری تکے سے پس گیا ہوا ہے نہ اس کی ائر فورس نہ ہی اسی گراؤنڈ فورس سے مقابلہ کر سکتی ہیں بھارت تو یہ زوم ہو گیا تھا کہ اس نے ایک اٹومک پاورڈ نیوکر سبرین بنا لی ہے اس کے پاس جو ائر کارٹس کیریڈز ہے نیوی میں تو ان کا بڑا کھلا جو آپ چین نے پہنے دے دیا تھا اور آپ پیلڈاگون کی ایک رپورٹ جو وائٹ آف میں پہنچیا بھی ترمیش نہیں کیا اس میں نے کہا ہے کہ اگر چین کے ساتھ جنگ ہوئی تھے سب سے پہلے ہمیں اپنے یہ نیوی فورسیں وہاں سے نکالنی پڑیں گی کیونکہ چین نے اڑا کر رکھ دینے سب کو تو بھارت کس باقی مولی ہے دوسری طرف سے پاکستان اگر چین کے ساتھ اور پاکستان کے اس قسم کے تعلقات ہیں اگر دونوں مل کے ایک یونائٹڈ قسم کا ایک اکشن لیتے ہیں تو بھارت کو تو خیال بغتنی پڑے گی اس سکرپ دنیا کو ہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پاگل قسم کے لوگ جو بھارت کے سوار ہیں اس وقت اس کے ترمیش بھی اشارہ کر رہے تھے مودی صاحب میں جب سے یہ آیا میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ یہ پاگل شخص بھارت کو تباہ کرے گا ہی لیکن دنیا کا من کو بھی تباہ کرنے کا باعث بن سکتا ہے اور آج مصور تحاج پہنچ چکی ہے اب یہ پاگل پن نہیں کسی حد تک جا سکتا ہے اس کی پاکستان کیوں دیکھیں کل ہمارے سارے سربسز چیف نے آئی سائی میں ڈیٹیل بریجنگ ہوئی آج ہمارے سارے کورت ماندز بھی ملے ہیں پاکستان بھی اپنی طرف سے باقیدہ تیاری بھی کر رہا ہے اور تیار بھی ہے یعنی کہ ایک جانب سے نہیں بھارت کو دونوں جانب سے موگ کی کھانی پڑے گی خالد عظیم صاحب لیکن اب یہ جو چین کے ساتھ بھارت کا تنازہ چل رہا ہے ویسے تو مودی سرکار اور مودی سرکار کی جو باقی جماعتیں ہیں وہ پاکستان کے خلاف ہمیشہ سے حرزہ سرائی کرتی آ رہی ہیں اب چین والے معاملے میں اتنی خاموشی کیوں ہے بھارت کی جانب سے یہ دیکھیں وہ بتائیں کیا لوگوں کو ہماری پٹائی ہوئی ہے وہ بتائیں کیا لوگوں کو ریزن کیا تھی ہم کیوں گئے ہیں وہاں پہ اور ہماری جسٹیفکیشن کیا تھی ان کا کوئی کیس نہیں ہے اس وجہ سے دیکھیں جو سلطحال اس وقت جو مجھے دکھائی دیتی ہے پاکستان کے ساتھ اس نے کیا کیا ہے آج تک پاکستان ایک طویل عرصے سے اس نے یہ کام شروع کیا ہوا تھا کہ پاکستان میں وہ تلبوشن یادب جیسے لوگ دو ہیں یا اس سے پہلے بھی وہ جاسوس حق میں سربجید سنگھ اور اس قسم کے لوگ بیچ کے یہاں تخریب کاری کو منظم کرتا رہا ہے یا اس کے ایجنٹس ہیں وہ عوام کو نشانہ بناتے رہے ہیں اس کے علاوہ اس کو پتہ ہے جب سامنے آنا پڑھیں اس کو تو اس کا کیا عاشر ہوگا اور دیکھیں انٹرنیشنل محارس پہ اب اتنا کبھی بھی دیفنسیو انڈیا کو نہیں ہونا پڑا یورپی پارلیمنٹ کی جانب سے یورپی کمیشن کی جانب سے اس سے پہلے عقام مددہ کے انسانی کمیشن کی جو دو مسلسل ریپورٹس ہیں وہ اس کے خلاف ہیں پھر اس کے بعد اقلیتوں کے سلوک کے بارے میں امریکہ کی ایک ریپورٹ ہے وہ حالی میں سامنے آئی او آئی سی میں اتنا وکل ہو کے آج تک شاید کوئی آواز نہیں اٹھائی جتنی اب انہوں نے اٹھائی بہت مشکل اس کے لیے ہوئی ہے کارگل کے بعد پہلی مطلبہ ایسا ہے کہ وہ بلکل بیکپورٹ پر دکھل دیا گیا ہے یہ پرسٹیشن جو ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے اور اسی کے نتیجے میں وہ اس قسم کے سارے اقدام کر رہا ہے کہ کہیں پہ اس کی جو بالا دستی ہے اس کی جو مانتا ہے وہ اس کا کہیں پہ اعتراف کر لیا جائے یہ اس کے لیے مشکل یہ بنی ہوئی ہے انٹرنل ہی اس کے لیے پرابلم ہے اور میرا خیال ہے اب بہت سے لوگ تو اب وہاں پہ لکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ جو لینچنگ آپ کرتے رہے اس کا مزہ آپ کی فوج میں وہاں پہ چکھا ہے چین کے فوجیوں کے سامنے اب آپ کو بتا چلا ہوگا کہ ڈنڈے مارنے سے پتھر مارنے سے کسی کو جو ہے وہ کتنی تکلیف ہوتی ہے تو ان ساری چیزوں میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے لیے اس وقت تھوڑا سا جو ایک اس کو ایک سپیس ملی ہوئی تھی ایک بڑی مارکٹ ہونے کی وجہ سے وہ اب سکرتی جا رہی ہے اور دنیا کو اب نوٹس لینا پڑے گا ورنہ یہ فلیش پوائنٹ پہلے صرف وہ صرف کشمیر کی شکل میں تھا اب یہ جو نیا بواز اس نے چھیڑا ہے یہ ایک اور فلیش پوائنٹ ہے اور اس کا خطرہ خالد عظیم صاحب بھارت کے لیے زیادہ بنے گا حارس نواز صاحب یہ بتائے گا کہ اس وقت بھارت کو جو چیلنجز درپیش ہیں اپنے ملک کے اندر ہی یہ بیرونی حالات بھارت کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے یا مودی سرکار کے لیے اندرونی حالات زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں دیکھیں یہ اتنی انکومپیٹنٹ اور انتہا پسند حکومت ہے جو اپنے عوام اور اپنے ملک کے دشمن ہیں اس وقت اندرونی حالات ایسے ہیں کہ آپ کے سامنے انہوں نے سی اے کو ختم کیا این ارسی کو ختم کیا پھر اس کے بعد جو ابھی وہاں پر انٹی مسلمان انٹی مانورٹیز کے اور زیادہ جو وائلیشنز کر رہے ہیں اس کو آپ دیکھیں تو اندرونی اور پھر اس کے بعد اکنومک ان کے جو عبادت کیے تھے وہ پورے نہیں کر سکے اب اس کے وجہ سے انڈیا میں پورے عوام ان کے خلاف ہو گئے ہیں وہاں کی بزنس کمیونٹی ان کے خلاف ہو گئی ہے اور اس کے بعد یہ اپنی باتیں شپانے کے لیے یہ غلطی ایک اور کر رہے ہیں کہ یہ دوسرے ملکوں سے تمام امسائے ملک سے چاہے بھٹان لے لیں اس کے بعد آپ نپال لیں چائنہ لیں بنگلہ دیش لیں پاکستان لیں ہر ایک سے یہ انہوں نے جو ہے تنازہ رکھا ہے وہ ارازی کا اب اس کو دیکھتے ہوئے ان کو آپ سمجھ دیا رہی ہے یہ ایک بہت بڑی دلدل میں پھرسکے ہیں اور ان کو نکالنے کے لیے نزینا مدے کی بس کی بات نہیں ہے اور ابھی بھی یہ ایک اور شیطانی کر رہے ہیں کہ یہ ملکہ سٹیٹ میں ساؤت چانسی میں وہاں پر بھی یہ بلڈ اپ کر رہے ہیں اور چائنہ وہاں پر بہت سرونگ ہے چائنی نیوی کو آپ بات کریں چائنہ کی فوج کی بات کریں ان کا کوئی کمپیرزن نہیں ہے اس لئے چائنہ سے یہ نہیں لڑیں گے جتنی مار کھانی تھی انہوں نے کھار لی جتنی شرمندگی ٹھانی تھی اٹھا لی اپنے لوگوں کو مروانا تھا مروانا لیا اور پوری قوم کی اور دنیا کے ایک نام کھانا تھا وہ کروئے مودی کے دفاع کے لیے صرف اور صرف بولی وڈ کے سٹارز بچ جاتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں نزینا مودی کی تو اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے خطاب بھی کیا ہے خاصی میٹھی میٹھی باتیں انہوں نے کی ہیں کیا کہہ رہے ہیں وہ سن لیتے ہیں خالد عظیم صاحب یہ مودی صاحب کو شانتی یاد آگئی ہے کس شانتی کی بات کر رہے ہیں اللہ اکبر میں کیا کہہ سکتا ہوں جی گجرات کا بچر وہ شخص جس کو کہ جو ڈیکلیرڈ ٹیررس تھا امریکہ میں جس کا داخلہ بند تھا اس کو ٹیرررس ڈیکلیرڈ کیا گیا تھا وہ آپ شانتی کی بات کر رہا ہے اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ شانتی ہماری ہے آپ کو تو ایک مسلمہ طور پر ایک اگریسیو ملک کا سٹیٹس حاصل ہے آپ کے اخلاف تو ایک جنگی جرم بنتا ہے آپ اقرار کیا ہے کہ آپ نے مشرقی پاکستان جو تھا وہاں پہ پوری پوری فوجی وہاں پہ اگریشن کیا اور ایک ملک کو جو ہے وہ آپ نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا یہ تسلیم شد ہے آپ کس شانتی کی بات کرتے ہیں شانتی آپ کو صرف وہاں یاد آتی ہے جہاں آپ کے موہ پر خالد عظیم صاحب اس پر خلاف مصطفی صاحب سے بھی کومنٹ لے لو کہ آپ کو بھاگنے کا راستہ تلاش کرے گا خلاف مصطفی صاحب فرینڈشپ شانتی امن یہ مودی صاحب کی سمجھ میں ہیں باتیں جو وہ کر رہے ہیں وہ کہہ کیا رہے ہیں آپ دیکھیں یہ تو ہندومت کا ایک خاصہ ہے برحامل زائلیسٹ جب اپنے سے تکڑے کو دیکھتا ہے تو اس کے سامنے چھک جاتا ہے آپ یہ دیکھیں لیکن کہ آپ جتنے کوئی انہوں اپنے خدا بنا رکھے ہیں یہ سب وہ ہیں جن سے یہ ڈرتے ہیں یا جن سے ان کو خوف ہے یا جن سے ان کو کوئی انٹرسٹ ہے جن کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو جس کا پورا دھرم جو ان کا مذہب ہے وہ اسی قرارت میں بے سٹھول سے آپ کیا توقعوں رکھ سکتے ہیں یہ شانتی کی بات کریں گے کیونکہ بولیس ہیں اور ان کا خیال یہ تھا کہ وہ یہ سب کو بولی کر لیں گے لیکن نہ پاکستان نہ نیپال کسی نے ان کی بات مانی نہیں اب یہ ہرتے گاہ ان کو ممار کھانے پڑی ہے تو یہ شانتی کا نوز ان کے مو سے اس لیے نہیں سائشتا کہ یہ کر جو کہہ رہے ہیں کر تو وہ نہیں رہے اور دوسری باج سے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ برہمن زائنزم کا ایک خاصہ ہے ان کو یہ مزاج ہے یہ یہ اپنے سے مضبوط کے سامنے سر جھکا لیں گے اور اپنے سے کمزور کوئی انسان بھی نہیں سمجھتے جنہوں نے خود اپنے ہندووں کو اس منابر تقسیم کر رکھا ہے کہ وہ کچھ لوگ اتنے کم تر ہیں جن کو گھر میں داخل نہیں ہو سکتے جن پر ان کی نظر نہیں پڑھنی چاہیے جن پر ان کا ہاتھ نہیں لگنا چاہیے آپ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں عمد نو پیس ان سے بہت دور ہے یہ اس خطے میں آئے لگا رہے ہیں اور یہ الفاظ غرام مصطفی صاحب مودی جی کے مو سے بھلے بھی نہیں لگ رہے خارس نواز صاحب کل کی دھولائی اس کے بعد آج کا خطاب لگتا ہے مودی جی کا سوفوئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے ای دنگ یہ مو اور مسور کی دال والی مثال ہے کہ اس کو شرم بھی نہیں آتی ہے کہ یہ شانتی کی بات کرتا ہے اور یہ ایسا انتہا پسند دہشت گرد جس نے انتہا کر دیا روگ ہونے کی چاہے کشمیر میں ظلم دیکھیں منولیٹس کو بھی ظلم دیکھیں اپنے دھلتس کے اوپر دیکھیں ایک ہندو لڑکی نے وہ کونے سے پانی لے لیا اس کو مار مار کے کوڑے انہوں نے اس کو آجر کر دیا پھر اس کے بعد تم بھٹان جیسا مل جو ہے وہ آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا چائنہ سے تو آپ نے کیا مقابلہ کرنا ہے پاکستانی فوج کا مقابلہ کر نہیں سکتے ان کی فوج انٹرینڈ انپروفیشنل ہے یہ صرف نہتے عورتوں بڑے بچے کشمیریوں کو مار سکتی ہے اور پاکستان کی فوج بیٹل ہارڈن ہے ان کو پتا ہے چھوالا ستائیس پر بڑی کا اور اب یہ بھاشا کس کو یہ پیغام دے رہا ہے کیا بتانا چاہ رہا ہے اور کس مو سے دنیا کو بتا رہا ہے پوری دنیا کے لیڈرشپ اور تمہاری عوام خود حاصر ہی ہوگی اور فوج کا شرمندگی سے مو نیچے ہوا گیا اس لیے کہ نہ تم نے ان کو ٹرینڈ کیا نہ تم نے ان کو اچھے اتھیار دیئے اور جب پاکستان کی بات آتی تو اگر میرے پاس رفیل جہاد ہوتے تو میں یہ کر دیتا پھر کہتا ہے کہ میں بادل آئے ہوئے تھے ہم نے کہا بادل کا فائدہ اٹھا کے پاکستان میں جہاد لے جاتے ہیں امین یہ اس کی ذہنیت ہے اور بات کرنے کا اس کو پتا نہیں ہے لیڈرشپ یہ لیڈر بنا ہوئے یہ ٹوٹل جو ہے وہ ہٹلر کی لائن پر چلتا ہے یا ابھی اسرائیل کے جو پرائیم منسٹر ہے نیاتنیا اس کے اوپر چلتا ہے کیا وہ جس طرح پلیسٹائن میں کر رہا ہے اس نے سمجھا کہ یہ میں کشمیر میں بھی کر لوں گا لڈاک میں بھی کر لوں گا پاکستان اور چینہ جو ہیں وہ پلیسٹائن نہیں ہیں وہاں پر تمہیں یہاں پر حاصل سبق چکھائیں گے کہ تم ساری زندگی کے لیے اپنے ملک کو چھوڑ کے بھاگ جاؤں گے اور آپ دیکھیں گے جب یہ ہٹے گا اس کے پر انٹرنیشنل کوڈ اف جسٹیز میں وار کرائمز کے اوپر اس کے پر کیس چلے گا اور دیکھیں اس کے درد کیا ہوگا اس لیے کہ یہ آپ انڈیا کو اور جو ماضی میں ہو چکا ہے حارس نواز صاحب چاہے وہ ستائیس فروری کا واقعہ ہو یا کل کی دھولائی یہ تو آپ مودی سرکار کو بھولنے نہیں والی حارس نواز صاحب غلام مصطفی صاحب خالد عظیم صاحب آپ نے سیگمنٹ میں ہمارا ساتھ دیا گفتگو کرنے کے لیے کب ہو شکریہ بلوچستان کی سیاسی جماعت بلوچستان نیشنل پارٹی بین پی مینگل نے حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد سے علیتگی کا اعلان کر دیا بلوچستان نیشنل پارٹی کے چیئرمن سردار اختر مینگل نے قومی اسیمبلی میں کہا کہ آج ایوان میں پی ٹی آئی اتحاد سے علیتگی کا اعلان کرتا ہوں ہم ایوان میں موجود رہیں گے اور اپنی بات کرتے رہیں گے ہم بنی گالا نہیں گئے وہ کوئٹہ آئے تھے پی ٹی آئی سے میں اپنی پارٹی کے اتحاد کے خاتمے کا باقاعدہ اعلان کرتا ہوں ہاتھ ملایا آپ لوگوں ساتھ پیوٹ کی ضرورتی ہم نے دیا اجزام لگائے جا رہا ہے کہ جی دس سرب نکبک گئے آپ لوگوں کا ایک سر کا بال جو ہے وہ بلوچستان کا جو کرزدار ہوگا بلوچستان آپ کا کرزدار نہیں ہوگا گوائلڈی تو چھوڑیں ہمارے گھر کے سامنے سے اس کی پائپ لائن گزرتی ہے ہمیں اس کو سوننے تک کی اجازت نہیں ہے بلوچستان کو اس کا ڈیو شیئر دیں آج نہیں تو کل دینا ہوگا لوکس کا معاملہ ہے بلوچستان کی بتیس ازلا اس کی لپیٹ میں کوئی بھی فصل نہیں چھوڑی جب پوچھے تھے کہ ہمارے پاس سپریے کرنے کے لیے جو ایروپلین نہیں ہے ایک وزیرالہ کے لیے آپ ایروپلین لے سکتے ہیں ایک سپریے کا جاز نہیں لے سکتے شاہوں سے جو کچھ رب نہ قائم ہوا اپنا حدت کا بھی کچھ جبر تھا کچھ اپنی زبان بھی ناظرین آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ اگست 2018 میں بلوچستان نیشنل پارٹی اور تحریک انصاف نے مرکز میں حکومت سے اتحاد کے لیے مفاہمتی یاد داشت پر دستہت کیے تھے اس یاد داشت کے تحت چھے نکاتی ایجنڈے پر اتفاق کیا گیا تھا جس میں لاپتہ افراد کی بازیابی نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت وفاقی حکومت میں بلوچستان کے لیے چھے فیصد کوٹے پر عمل درامت افغان مہاجرین کی فوری واپسی اور صوبے میں پانی کے بہران کے حل کے لیے ڈیم کا قیام شامل تھا تو اختر ونگل کی علیدگی کے بعد حکومت کے پاس ممبران کی تعداد 180 رہ گئی تحریک انصاف طاف 156، ایمکی ایم سات کاف لیگ کے پانچ اور ڈی ڈی اے کے تین ممبران ہے عوامی مسلم لیگ جمہوری وطن پارٹی کے ایک ایک جبکہ دو آزاد اراکین بھی حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں اپوزیشن کے پاس ممبران کی کل تعداد 157 ہے نون لیگ 84 اور پیپلز پارٹی کے پاس 55 ارکان ہیں اسی طرح ایم ایم اے کے پندرہ ای 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 پی کے ایک اور آزاد دو ارکان بھی اپوزیشن اتحاد کا حصہ ہیں حکومتی اتحاد سے علیدہ ہونے والے اختر منگل جماعت کے چار ارکان آزاد بینچز پر براجمان تاحال اپوزیشن اتحاد کا حصہ بننے کا اعلان بھی نہیں کیا گیا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو کسی بڑی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اسی پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ پاکستان صاحب کے راہنما شہباز گلد صاحب بین پی سے آقا حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے تو آقا حسن صاحب یہ بتائیے گا کہ جو چھے نکاتی ایجنڈا تھا جس کے اوپر جو وعدے کیے گئے وہ وفا نہ ہوئے یہ بتائیے گا کوئی مارجن ہے حکومتی اتحاد میں واپس جانے کا یا پھر یہ ختمی آپ کا بلاخر یہی فیصلہ ہے دیکھیں جی بلوشتان نیشنل پارٹی ایک مرکیزی جو ہماری مرکیزی کے میٹی ہے اس نے بقاعدہ طور پر اعلان کیے کہ یہ حکومت سے علیدہ ہو جائے تو چھے جو پوائنٹ تھے ہمارے بلوشتان نیشنل پارٹی کے حکومت کے سامنے ہم نے چھے پوائنٹ رکھے یہ جو چھے نکات تھے یہ بلوشتان کے اشتماعی قومی مفادات کے نکات تھے تو ان چھے نکات میں سر فیرس جو لاپتہ افراد ہے اس کے حوالے سے ہماری کوشش تھی کہ لاپتہ افراد کا ایشو اللہ اب یہ آپ اندازہ لگا ہے پانچ ہزار سے زیادہ ہم نے ان کو لسٹ دیتی لاپتہ افراد کا ان میں سے چار سو بائیس سے تہیسے قریب لوگ بازیاب ہو کہا ہیں اب اتنی بڑی ہے شوٹ بلوشتان کا جو لاپتہ افراد کے حوالے سے دوسرا بلوشتان میں جو گوادر میگا پروڈجیکٹس کے حوالے سے جو سی پیک تھا اس میں ہم چاہ رہے تھے کہ وہاں پہ کانون سازی کر رہے تھا کہ بلوشتان کا وہاں جو غیر سوبیس تعلق رکھتے ہیں وہاں آکے نمائنگی نہ کرے اور وہاں جا کے اوٹ استعمال نہ کرے تو اس حوالے سے ہماری کوشش تھی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا اتنا حد برقرار رہے لیکن دو سال کا عرصہ گزر چکا ہے اب وہاں ماجرین کا مسئلہ تھا بلوشتان کے جو جو جانس کے حوالے سے یہ جو چھے نکافی ایجنڈہ ہے اس میں سے کیا کسی ایک ایجنڈے پر ایک بھی مطالبہ آپ لوگوں کا ابھی تک پورا نہیں ہوا یہاں سے بات آگئی نہیں بڑی بلکل جی صرف چار سو بائیس قریب کے لوگ بازیاب ہو کرائے تھے اس کے برقس باقی جو پانچ پوائنٹس تھے ہمارے اس پہ عمل درامن نہیں کیا گیا ہے اور جو نو پوائنٹس تھے ڈیولیمنٹ کے حوالے سے جب ہم نے جو سزارتی الیکشن ہو رہی تھی تو ہم نے بقاعدہ اوڈ بھی دیا ان کو خصوص میں بھی کچھ دیو جی ہمارے دے صحیح شہباز گل صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جس طرح سے باری باری اتحادی اس طرح سے ناراض ہو رہی ہیں ایم کی ایم والا معاملہ آپ کے سامنے وہ تو مفاہمت اس کے آڑے آگئی اس کے بعد یہ بین پی نے مکمل اتحاد ختم کرنے کا اجعلان کر دیا حکومت کیا اس بارے میں کچھ سوچ رہی ہے کہ کس طرح سے اپنے اتحادیوں کے تحفظات کو دور کرنا ہے ان کو منانا بھی ہے یا نہیں جی بہت شکریہ آپ کا بات یہ ہے کہ کوئی بھی جو ڈیموکریسی ہوتی ہے اس میں ہر پارٹی کا اپنا انڈیپنڈنٹ منشور ہوتا ہے اور منشور پہ انہوں نے عوام سے وعدے کر کے وہ کیے ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے جو الائز ہیں ان کا اپنا اپنا منشور ہے اور ان کے اپنے اپنے عوام سے وعدے ہیں پھر ان کا ہمارے ساتھ ایک الہاق ہے ہمارے ساتھ ان کی کولیشن ہیں اور جس کا ہم بہت احترام کرتے ہیں ہم اپنے تمام پارٹنرز کا بے صد احترام کرتے ہیں اور اس میں یہ ضرور ہو جاتا ہے کہ کئی دفعہ جو ان کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ان کو ہم اس طریقے سے پورا نہیں کر پاتے کچھ چیزوں میں دیر ہو جاتی ہے کچھ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن وہ اس طرح سے نہیں ہو رہی ہوتی جیسے وہ چاہ رہے ہیں تو ڈیموکریسی میں دیفرنس آف اپینین تو ہوتا ہے اور اسی چیز کو ڈیموکریسی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں دیفرنس آف اپینین کی کنجائش ہوتی ہے ڈکٹیٹرشپ میں دیفرنس آف اپینین کی کنجائش نہیں ہوتی تو ان کا اپنے ستانسز ہیں اپنے اوبجیکٹیز ہیں اپنے پریفرنسز ہیں جو کہ جائز ہیں کیونکہ ان کی اپنی پریورٹیز ہیں اسی طریقے سے تحریک انصاف کی جو ہے وہ کئی جگہوں کے اوپر ہم بالکل آلائز کے ساتھ مل کے کام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کسی چگہ پھر کوئی اگر تھوڑی قطر رہ جاتی ہے تو انشاءاللہ بیٹھ کے بات کر کے اس کو بھی دور کر لے جائے شہباز گل صاحب بیٹھ کر بات کرنے کی گنجائش رہ گئی ہے اب تو مکمل بائیکارٹ مطلب اتحاد ختم کرنے کا اعلان کر دیا انہوں نے جی بالکل گنجائش ہوتی ہے پولیٹکس میں اور ہمیشہ ہوتی ہے اور انشاءاللہ ابھی بھی بات ہوگی اور میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں یہ ہمارا احترام کرتے ہیں ہم پولیٹیکل ڈیفرنسز ہوتے ہیں ہونے چاہیے بھی اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے عمران خان صاحب ملاقات کریں گے اس معاملے کو حل کرنے کے لئے کیوں ملاقات کی کریں گے بالکل ملاقات کریں گے اگر ہمارے جو لیٹران ہیں ہمارے لیٹران ہیں وہ یہ سمجھ کے ہوئے کہ ان کی پرائم نسٹر سے ملاقات ضروری ہے تو وہ بھی کریں گے اس کے علاوہ ہماری جو سنیر لیڈرشپ ہے وہ بھی ان کے ساتھ پولٹیکٹ میں ہے اور آہندہ میں ملاقاتیں رہیں گی اس کے ہمارے علائے ہیں اس لیے ایسی کون کی بات ہے کیوں نہیں ملاقات کریں گے بالکل کریں گے جو دورت ہوگی تو خان صاحب تو ہمیشہ اویلیویل ہوتے ہیں ادان عدل صاحب شہباز گل صاحب کی گفتگو آپ سن رہے ہیں ہر طرح سے ان کو یہ یقین ہے اور ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ممکن بھی ہے کہ وہ بی این پی کو منا لیں گے سیاست میں کوئی بھی حرف آخر نہیں ہوتا اور ابھی بھی مارجن ہے گنجائش ہے ان کی واپسی کی جی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ حرف آخر نہیں ہوتا کوئی بند گلی کی سیاست پارلیمانی سیاست نہیں ہوتی اور انہیں لچک کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے بلوچستان جو ہے ایک پسماندہ صوبہ ہے وہاں پہ بہت احساس محرومی ہے اور وہاں پہ ایک ایسی تحریک بھی چل رہی ہے جو مرکز گریز تحریک ہے الہدگی کی تحریک ہے تو ایسے لوگ جو وفاق سے تعاون کر رہے ہیں جیسے اختر منگل صاحب کی پارٹی ہے یہ وفاق کے دائرہ کار میں رہ کر اپنے آئینی حدود میں رہ کر سیاست کر رہے ہیں تو حکومت کو انہیں زیادہ سے زیادہ فیسلیٹیٹ کرنا چاہیے اب اگر وہاں پہ ڈیمز بنانے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا کی کونسٹیچونسیز ہیں انہیں اگر وہ تھوڑے سا زیادہ بھی مانگتے ہیں اپنے لئے ڈیویلپمنٹ پروجیکٹس تو انہیں دینے چاہیے کیونکہ بلوچستان جو ہے ڈیزرف کرتا ہے اس کو بہت عرصے تک محروم رکھا گیا ہے نظرانداز رکھا گیا ہے اور اب دیکھئے پہلے پچھلے سال پرویز خٹک صاحب نے ان سے ملاقات کی تھی جون میں ان کا معاملہ خراب ہوا تھا بجٹ کے دن تھے تو اس وقت انہوں نے اشورنسز دی تھی اور پرویز خٹک صاحب کے ساتھ اختر منگل صاحب کی پریس ٹاک ہوئی تھی تو اس میں انہوں نے اشور کیا تھا کہ ہم یہ جو چھے نکات ہیں اس کے اوپر عمل درامت کریں گے لیکن اگر یہ عمل درامت نہیں کر رہے ہیں تو پھر تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک صوبہ جو ٹربلڈ ہے پہلے ہی وہاں پر مسئلہ ہے پھر ان کی حکومت جو ہے بہت تھوڑی سی اس میں میجورٹی ہے ان کے پاس اگر یہ چلے گئے ہیں تو صرف چھے ووٹ رہ جائیں گے نیشنل اسمبلی میں اکثریت کے تو اگر فرض کیجئے کہ کاف لیگ یا ایمکیم بھی ان سے ہٹ جائے تو ان کی حکومت تو بہت گر سکتی ہے بے شک یہ ہے کہ اپوزیشن بھی اپوزیشن میں نہیں ہے کہ حکومت بنا لے لیکن ایک بہران سیاسی بہران تو کھڑا ہو جائے گا تو ایک جب ان کی مخلوط حکومت ہے ان کو تو زیادہ سے زیادہ اپنے جو یہ اتحادی اور خاص طور سے بلوچستان کے انہیں اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے وہ ساتھ رہنے کو تیار ہیں ادنان عزل صاحب میں ذرا آغا حسن صاحب سے پوچھوں آغا صاحب یہ بتائیے گا کہ شہباز گل صاحب جس طرح سے پر امید ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی امکان ہے صلاح ہو جائے گی وہ منا لیں گے آپ لوگوں کو اگر ان چھے نکات میں سے کوئی ایک نکتہ بھی آپ کا کوئی ایک مطالبہ بھی آپ کا نہیں مانا جاتا اس کے باوجود آپ ماننے کے لئے تیار ہیں واپس اتحاد میں جانے کے لئے تیار ہیں دیکھیں جی ملوچنہ نیشنل پارٹی جمہوری سیاسی پارٹی ہے یقیناً بات چیت کا جو دروازہ ہے وہ کبھی بند نہیں ہوتے ہیں بالخصوص جب پارلیمانی سیاست کوئی بھی کرے کوئی بھی جماعت کرے تو اس کے دروازے بند نہیں ہوتے تو یقیناً جو پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ آج بھی رابطے میں ہے لیکن مسئلہ ہے یہ کہ دو سال سے آپ یہ بتائے کہ انہوں نے ایک نکات پہ بھی صحیح معنیوں میں اگر عمل درامت کرتے تو آج ایک پوزیشن پہ ہم نہیں پہنچتے ہیں ہم بھی جمہوری لوگ ہیں سیاسی لوگ ہیں پولٹیکل لوگ ہیں نزیاتی لوگ ہیں انہوں نے چچھے ہمارے نکات تھے ان میں جو سرے فیرس لاپتہ افراد کرتا ڈیمز بنانے کے تھے افغان ماجین کی نخلہ تھا گوادر میں قانون سازی تھا تو ان میں آگے ٹوینٹی پرسنٹ بھی لوگ کام کرتے تو یقیناً بلوشتان نیشنل پارٹی اتنی ریجر پارٹی نہیں ہے کہ ہم مکمل طور پر بائی کارٹ کرتے یا انتشاہ لیدگی اختیار کرتے تو باقی جو گل صاحب نے باتیں کی یقیناً بلوشتان نیشنل پارٹی کہ جو اجتماعی دیکھیں جی ہم نے پرسنل اپنے لیے وزارتیں نہیں مانگیں مرحات نہیں مانگا اگر انہوں نے پچھلے سال دس عرب روپے کے ہمیں دیئے تھے بجٹ میں لوکیٹ کیے تھے پیسے پی ایس ڈی پی میں وہ تو اجتماعی معاملات کی لیتی ایڈیوکیشن کی لیتی سڑکوں کی لیتی اور انفرائیس ٹریکچر کی ڈیولیمنٹ کی لیتی تو ہم نے ہمیشہ اجتماعی مسئلوں کے بارے بات ہی آج بلوشتان میں آلات ابتر ہوتے جا رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر واقعی ہم پی ٹی آئی کی اتیادی ہمیں سمجھتے ہو آپ لوگ اگر آپ چاہتے ہو کہ بلوشتان آس سے نکل نہ جائے تو بلوشتان کی ایشیوز پہ آپ نے مل بیٹھ کر اچھی انداز میں سوچنا ہے اچھی انداز میں سیاست کر لی ہے اور بلوشتان کے جو مضبط روایت ہے اس کو خاطر میں لاتے ہو ملوز خاطر میں لاتے ہو یعنی کہ آقا حسن صاحب آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن جو بنیادی مطالبات ہیں آپ کے حکومت کو اس کے پر نظر سانی کرنی چاہیے اور ان مطالبات میں سے کچھ مطالبات تو حکومت کو پورے کرنے چاہیے آپ نے وقت دیا شہباز گل صاحب آپ بھی ساتھ تھے ادنا نادل صاحب آپ کا شکریہ بین پی کی حکومت سے علیدگی کے اعلان کے بعد حکومت نے اختر منگل سے رابطے کا فیصلہ کر لیا ہے معاملے خصوصی برائے تلات شبلی فراز نے یہ کہا ہے کہ اپنے اتحادیوں کے مطالبات سننے اور تحفظات دور کرنے کو تیار ہیں معاملہ وزیراعظم عمران خان کے علم میں آ چکا ہے امید ہے بین پی کو رازی کر لیں گے تو یہ گفتگو آپ نے سنی شبلی فراز صاحب کی پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا بریک کے بعد ایک اور اہم معاملہ آپ کے سامنے رکھیں گے بریک کے بعد ناظرین جو معاملہ میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ سن کر یقیناً آپ موٹیویٹ ہوں گے اور ہمت نہیں ہاریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے پوری دنیا اور بلخصوص ہمارے یہاں عجب بیچینی ہے بے یقینی اور انتشار کی کیفیت ہے ہر شہری اسی ڈپریشن کا شکار ہے کہ یہ وائرس اس کی جان نہ لے لے لوگ بار بار ٹیسٹنگ کروا رہے ہیں مشوروں سے علاج کر رہے ہیں خرج جتنے مو اتنی باتیں سامنے آ رہی ہیں اس خوف کی فضاء میں ہم یہ دیکھنے سے کاثر ہیں کہ صحتیاب افراد کی تعداد بیمار افراد سے کئی گناہ زیادہ ہو گئی ہے ادھیڑ عمر ہو یا بوڑے افراد مضبوط قوت اعرادی ہو تو کرونا کو شکست دی جا سکتی ہے کراچی کے نوے سالہ فضل الرحمار ان کی ستر سالہ ستر سال سے زائد عمر کی اہلیہ ممتاز فضل اسی ایسی ہی ایک مثال ہیں اور صرف یہ دونوں ہی نہیں ہیں ان کی بہو پانچ اور ڈیڑھ سال کے ان کے دونوں پوتے بھی کرونا کا شکار ہوئے لیکن پھر بھی خبرائے نہیں اتمنان اور مضبوط آساب سے اس پوری فیملی نے کرونا کا مقابلہ کیا اور صحتیاب ہوئے بلکل اسی طرح لیاری سے جماعت اسلامی کے ایم پی اے عبد الرشید اور جوائنٹ فیملی میں رہنے والے ان کے تمام اہل خانہ کرونا کا شکار ہوئے اور ان کی ستر سال سے زائد عمر کی والدہ ٹی بی کی مریضہ بھی ہیں اور اس فیملی کے کرونا سے متاثر ان اٹھارہ افراد میں عبد الرشید صاحب کا تین سالہ بیٹا بھی شامل تھا اس پوری فیملی نے خود کو گھر میں ہی آئیسولیٹ کیا اور پھر تین سال کا بچہ ہو یا پھر ستر سالہ دادی سب ہی اللہ کے فضل سے صحتیاب ہوئے اس وقت یہ فیملی میرے ساتھ موجود ہے میں ان سے بات بھی کروں گی جماعت اسلامی کے امپئے ہیں عبد الرشید صاحب عبد الرشید صاحب جب میں یہ بات کر رہی ہوں خود لوگوں کو بتا رہی ہوں تو مجھے اس بات پر یقین ہو رہا ہے کہ واقعی اب کرونا سے ہم نے ڈرنا نہیں لڑنا ہے اور لڑ کر کامیابی بھی مل سکتی ہے بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ محفوظ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے اور بہرحال یہ وبا ایک بیماری ہے اور اس سے بہرحال میری اپنی رائے ہے کہ لڑائی نہیں لڑی جاتی بلکہ حمد کر کے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا جائے تو اللہ تعالیٰ آسانیہ دیتا ہے میری فیملی کے بائیس افراد میرے پوزیٹیو ہونے کے بعد پوزیٹیو ہو گئے تھے اور میرے ساتھ اس وقت میری والدہ بھی بیٹھی ہیں جن کی عمر چوہتر سال ہے ماضی میں ٹی وی کے مرض میں رہی میری ایلیا ہے میری بہنیں تھیں بھانجے بھتیجے بھائی میرے تینوں بچے سب ہی پوزیٹیو تھے اور میں گیارہ تاریخ کو گیارہ اپریل کو مجھے ہلکہ پھلکہ علامتیں آئی تھی اور پھر اس کے بعد جب ٹیسٹ وغیرہ فیملی کا آخری فرد جو پوزیٹیو سے نیگیٹیو ہوا وہ میرا بیٹا تھا سید اکمل رشید جو بیس آپ کہلیں کہ مہی کو نیگیٹیو ہوا تو الحمدللہ اللہ تعالی نے خصوصی فضل و کرم کیا ہم نے حمد بھی کی اللہ تعالی سے رجوع بھی کی پوری قوم نے ہمارے لئے دعائیں بھی کی عبد الرشید صاحب آپ کی فیملی میں تین سال سے ستر سال کے تمام لوگ متاثر ہوئے اچھی بات کے صحتیاب بھی ہو گئے ہمارے دیکھنے والوں کو ذرا یہ بتا دیجئے کہ کس طرح سے ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے آپ تمام لوگوں نے آئیسولیٹ کیا خود کو کس طرح سے آپ نے حمد کا مظاہرہ کیا حمد نہ ہاری اور اس کرونا کو شکست دیا آپ نے دیکھیں اس میں پہلے تو سب سے پہلے جب میرا ٹیسٹ ہوا اور میں پالیٹیو ہوا تو پھر میں نے اپنے گھر کے کمرے میں اپنے آپ کو آئیسولیٹ کیا پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے میں میری اہلیہ کا میرے کارڈینیٹر سیکرٹری یوت کارڈینیٹر ان کا ٹیسٹ ہوا ان میں سے دو پوزیٹیو آئے اور میری اہلیہ بھی اس میں پوزیٹیو تھی پھر اسی کارنٹائن روم کے اندر میری اہلیہ بھی آ گئی اور پھر بچوں کا ٹیسٹ ہوا اس طرح پھر جب گراؤنڈ فلور پر ہم بلڈنگ میں رہتے ہیں چھ سات فلیٹس ہیں ہمارے پاس تو جس اس طرح سے پوزیٹیو آتے گئے پھر ہم نے اپنے پوری بلڈنگ کو کارنٹائن سینٹر ہی میں تبدیل کر دیا تھا اور بہرحال اس دوران تین چیزیں تھیں کہ جب میں خود بیمار تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ سارے لوگ میری تیمارداری میں اور میرے لئے دعائیں کر رہے تھے لیکن جب فیملی کے سارے لوگ بیمار ہونے لگے تو مجھے تھوڑی سی اور حمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی اور میں کھڑا ہوا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ساری فیملی ساتھ دینے کے لئے کھڑی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اس دوران ہم نے کوشش یہ کی کہ رمضان المبارک کے آوائل بالکل ہمیں ملے تھے کارنٹائن میں تو الحمدللہ روزے بچوں نے بھی ہمارے مکمل کیے اس بیماری کے دوران علامت نے سب کو الگ الگ تھی کسی کو خانسی کے ساتھ بخار تھی کسی کے جسم میں درد تھا کسی کے ساتھ سانس کا پرابلم بھی تھا لیکن بہرال ہمت دعائیں اور بلکل عبد الرشید صاحب آپ اور آپ کی پوری فیملی ان دعائیوں کے لئے ہمت کی مثال ہے جو کہ اس کرونا سے لڑ رہی ہیں اور اس کو شکست دینا چاہتے ہیں آپ نے وقت دیا آپ کا بہت شکریہ ناظرین آج کا پروگرام اپنے اقتدام کو پہنچتا ہے آپ سے ملاقات ہوگی کل اس شو پر اپنا فیڈبیک دیجئے گا